نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیو انڈیا نیوز چینل الویدہ کی نماز میں ملک و قوم کی ترقی کہ لیے مانگی دوار رمضان کے آخری زمین کو مسجدوں میں رہی روزداروں کی جی ہاں کو بتاتے چلے رمضان کے آخری زمین کو ناماکوں سے روزداروں نے الویدہ کی نماز ادا کی جنپت کی سبھی مسجدوں میں نماز سے پہلے علیماؤں نے خطبہ دیا اس میں علیماؤں امام و دھارمی گروہوں نے دنیا کی حالات و آنیمہات پور سامچ مددوں پر چرچا کی اور وطن ملت و قوم کی ترقی کی دعا مانگی اسلام میں جنمع کا بہت بہات ہوئے اس دن ہی پیغامبر محمد کے دن کا سردار کہا گت تھا وہیں رمضان میں آخری زمین کو بہت امہت پور مانا گیا اس کے چلتے سکروار کو مکھیالے سمیت چائل کسیندہ بریٹھی منوری بھرواری پورا مفتی مورت گنج ہاریہ پور سیراثوں پائیسہ کنڈا سمساپاد کراری اور سرائیہ کل آدھ سبھی مسجدوں میں نماز پڑھنے آئے مسلمانوں نے نئے کپڑے پہنے تھے کئی جگہ نماز پڑھ رہے لوگوں کی آنکھیں نمتی چھوٹے بچوں کو پہلا روزہ رکھنے پر ان کی روزہ حسائی کرائی گئی سام میں رفتار کے دوران افتار کے دوران دسترہ خان پر کئی طرح کی ونجن دکھے مکھیالے استثیاء زامہ مذہبت میں امام جمعہ مولانا سید کوسر عباس رزوے نے بتایا کہ رمجان کے آخری جمعے کو جمعہ تلویدہ کی نماز آدھا کی ہے جی آپ کو بتاتے چلے اس دوران نماز پڑھتے سنے مسلمانوں مشلمان کی آنکھیں اس لیے نم ہو جاتی ہیں کیونکہ اس سمیوہ سچے من سے اپنے رب کی پراتھنا کر رہا ہوتا ہے اس سمیوہ دنیا بھر کے باتوں سے بے خبر اپنے خدا کے قریب پہل جاتے ہیں نمازی خدا سے عبادت کرتے ہیں کہ یا اس کا انتین رمجان نہ ہو اللہ اس کے گناہوں کو ماف کرے اور اگلے سال اسے رمجان میں خدا کی عبادت کرنے کا موقع دے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے جو لوگوں کے لیے بائیس ہی ہدایت ہے رمجان کا مہینہ اتنا مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کتاب کو اسی مہینے میں اتارا ہے اسی مہینے میں زننت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ساتھ ہی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے رمجان مبارک کے بارے میں حضرت محمد صاحب کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ تم پر عظمت اور برکت والا مہینہ صفائے سائفگن ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے ہمیں زندگی میں جو کچھ بھی دیا ہے اس کے لیے اس کا سکریہ آدھا کیا جاتا ہے اور پھر لوگ عید کی تیاریوں میں جھٹ جاتے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے وہ آدھنیاں وہ امیر لوگ وہ بڑے لوگ جنہیں کبھی بھوپ اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا جو ہمیشہ آرام اور اتنان کی زندگی کو راکھتے ہیں تو انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ فکر و باتا کیا جید وہ نہیں رہتے کہ بھوکے رہو پر کیسے رہوٹا لہٰذا ان کو کبھی کسی بھوٹے کو کھانا لانے بھی پاکر میں پینے لوگ کیسے رکھیں اور بھوک کے مزے کو چکلیں پیاس کا احساس ہوتے ہیں وہ کیوں نے پتا چلے کہ فکر کیا چیز ہے قریبی کسے کہتے ہیں باتا کسے کہا جاتا اور جز دن لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ فکر و باتا جیسے کہتے ہیں آپ یقین جائے کہ روزہ دار کبھی کسی پیاسے کو پانی سے نہیں منا کرے گا